بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایپ ایک سو پچاس ممالک میں استعمال کی جاتی ہے ٹک ٹک کو پانچ سو ملین سے بھی زیادہ دفعہ ڈاؤنڈوڈ کیا گیا ہے لیکن بہت کم لوگ ٹک ٹک کو بنانے والے انسان کی کہانی جانتے ہیں آج یہ آدمی چائنہ کا نوہا امیر ترین انسان ہے ٹک ٹک کو بائٹ ڈینس نامی کمپنی نے بنایا ہے اسی کمپنی کا مالک اور فاؤنڈر یعنی ٹک ٹک بنانے والے آدمی کا نام زینگ یامنگ ہے چھتیس سالہ زینگ یامنگ ایک سوفٹ ویر انجینئر ہے زینگ نے نوٹس کیا کہ آج کی دنیا میں لوگ کمپیوٹر سے زیادہ انڈرویڈ فون میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اسی آئیڈیے کو لے کر زینگ نے دوہزار بارہ میں بائٹ ڈینس نامی کمپنی بنائی اسی کمپنی نے جس نے آگے چل کر ٹک ٹک کو بنایا سپٹیمبر دوہزار سولہ میں چائنہ کی کمپنی بائٹ ڈینس نے دوائن نامی اپلیکیشن بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹک ہی تھی جس کو چائنہ میں ڈائنگ کہتے ہیں آج بھی چائنہ میں اسی نام سے استعمال کی جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ میں یہ اپلیکیشن بہت مشہور ہو گئی اور کروڑوں لوگوں نے یہ اپلیکیشن ڈانلوڈ کی زینگ نے یہ سوچا کیوں نے اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں پھیلائے جائے اور پھر یہی سوچ کر اس نے سپٹیمبر دوہزار سترہ میں اسی اپلیکیشن کو ٹک ٹک کے نام سے دنیا بھر میں لانچ کر دیا اور پھر کچھ ہی مہینوں میں ٹک ٹک باقی دنیا میں بھی مقبول ہونا شروع ہو گئی چائنہ میں لوگ اسے ڈوائن کے نام سے ہی استعمال کر رہے ہیں نیومبر دوہزار سترہ میں زینگ نے میوزیکلی نام کی مشہور اپلیکیشن جو ٹک ٹک جیسی ہی تھی وہ ایک ارب ڈالر میں خرید لی تقریباً یعنی ڈیٹھ سو ارب میں زینگ نے ٹک ٹک کو میوزیکلی کے ساتھ مرچ کر دیا یعنی دنیا میں ٹک ٹک جیسی اپلیکیشن کا کوئی بڑا کامپیٹیشن نہیں تھا دوستو ٹک ٹک دنیا بھر میں پچھتر لینگویج میں آویلیبل ہے اور دنیا کے مشہور ترین اپلیکیشن میں سے ایک ہے زینگ یمینگ چائنہ کا نوہاں امیر ترین آدمی بن چکا ہے اس کی ڈالر کے مالیت تیرہ ارب ڈالر یعنی تقریباً دو ہزار ارب روپے ہیں دوستو یہ تو تھی زینگ یمینگ اور ٹک ٹک کی کہانی دوستو اب ٹک ٹک ایفیکٹس کی طرف پڑھتے ہیں ٹک ٹک کا فتنہ مسلمان نوجوان نسل کو کس طرح سے تباہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ بے حیاء عورتیں اور موسیقی کے آلاز زیادہ ہو جائیں گے گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا جس کی عمومی شکل ہم ٹک ٹک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں خفیہ طاقتیں کس طرح سے ٹک ٹک کے ذریعے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور وہ کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی رہے ہیں ٹک ٹک ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کا اہم سبب بن رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا ہو سکے ہم اس فتنے کو مزید پھیلنے سے روکیں تاکہ ہماری آنے والی نسل مزید بربادی سے بچ سکیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے